السلام علیکم ناظرین وزیراعظم شہباز شریف کا تین سو یونٹ پر فیول ایڈجسمنٹ چارج ختم کرنے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے ارکان قوم اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے تین سو یونٹ تک استعمال پر فیول ایڈجسمنٹ چارج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے شہباز شریف نے کہا ہے کہ مہنگیائی نے میڈل کلاس ختم کر دی ہے ان کے مطابق پہلے دو سو یونٹ تک ریلیف دیا گیا تھا مگر اب اسے بڑھا کر تین سو یونٹ تک کیا جا رہا ہے ناظرین ادھر آئی ایمف نے پاکستان کو ریڈ الارٹ جاری کر دیا ہے کہ اگر خوراک اور ایندھن کی قیمتیں اسی طرح پاکستان میں بڑھتی رہیں تو یہ پاکستان میں اعتجاج اور ردہ مستقام پیدا کر سکتی ہیں بیرنڈ اقوامی مالیتی فانڈ نے پاکستان کے معاشی منظر نامے کلاہ کا رزق پر تبصہ کرتے ہوئے کہا کہ یکرین جنگ کی وجہ سے ایندھن و خوراک کی بلند قیمتوں کے اثرات اور دنیا میں سخت مالیاتی حالات پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں جس میں خاص کر اس کا اکس چینج ریٹ اور بیرونی معاشی استقام ہیں پاکستان کے بارے میں اپنی رپورٹ میں آئی ایم ایف نے کہا کہ سماجی اور سیاسی پریشر بلند رہنے کا امکان ہے جو پاکستان کی پالیسی اور اصلاحات پر عمل درامت کے لیے بھاری ثابت ہو سکتا ہے جو ملک میں سیاسی کشیدگی اور اتحادی حکومت کی معمولی اکثریت کی وجہ سے ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ خوراک اور اندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پاکستان میں احتجاج اور عدہ میں استقام پیدا کر سکتی ہیں جو مالیاتی ایڈجسٹمنٹ کو متاثر کر سکتی ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ اس کے پاکستان کے ساتھ پرگرام پر عمل درامت کو لاک رزق بلند ہے نظری نظر شباز شریف نے کہا ہے کہ فقیر کی کبھی یک کر نہیں ہوتی عمران خان نے ایک دوست ملک کو پیسے واپس کر دیئے تھے وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ ایک دوست ملک نے پاکستان کو کرز میں کچھ پیسے دیئے مگر سابق وزیراعظم عمران خان نے وہ رقم یہ کہہ کر راؤنت سے واپس کر دی کہ یہ پیسے تھوڑے ہیں ان کے مطابق مجھ پر ایسی باتیں کہنے پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ مگر میں کہتا ہوں کہ فقیر کی کبھی یک کر ہوتی ہی کیا ہے ان کے مطابق ایک تو کرز اور پھر ساتھ یہ رویہ کہاں کی مثال ہے ان کے مطابق وہ عمران خان کی ایسی کون سی ادا کو فعل کریں جس سے ملک کو فیدہ ہو ان کے مطابق عمران خان دشنام ترازی اور غلم گلوچ کرتے ہیں میں پر چار مہینے سے صبر کر رہا ہوں جب چاہوں اسلامباد بند کر سکتا ہوں عمران خان پاکستان کے سابق وزیراعظم اور طریق انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ آپ مجھ دیوار سے نہ لگائیں کہ میں ساری قوم کے سامنے ان لوگوں کی شکل رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا ہے مجھے ادھر تک نہ دھکے لو گزشتہ روز خطاب کرتے ہوئی عمران خان کا کہنا تھا کہ بند کمر میں فیصلہ ہوا میں نے ایک ٹیپ بنا کر محفوظ جگہ رکھی ہے جس میں ان چار لوگوں کے نام ہے جو اس سازش میں شریک تھے اگر مجھے کچھ ہوا تو میری قوم ان چار لوگوں کو نہیں چھوڑے گی ان کا کہنا تھا کہ میں چار مہینے سے صبر کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے صبر کر رہا ہوں لیکن اس وقت قوم میرے ساتھ کھڑی ہے گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں طریق انصاف کی حکومت ہے میں جب چاہوں اس لمباد کو بند کر سکتا ہوں عمران خان کا کہنا تھا کہ لیکن میں ایسا اپنے ملک اور معاشی حالات کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا اور اب سے سلاب آ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ادھر تک نہ دھکے لو آپ جتنا کوشش کریں گے مجھے پریشر میں لاکر ڈرا کر دھمکا کر آئیے ایف آئی آرز کارٹ کے میں اتنا اور زور سے آپ کا مقابلہ کروں گا پیاز کے لئے خود ترکی کے سفیر سے بات کی شباز شریف وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ پیاز کے لئے انہوں نے خود ترکی کے سفیر سے بات کی ہے ان کے مطابق انہوں نے پیاز کی درامت کے لئے ایران سے بھی بات کی ہے ان کے مطابق رابطوں کا مقصد جی ہے کہ ہماری شہریوں کو پیاز اور ٹماتر اور لیسن مل سکتا ہے